میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن یدخل احدا منکم عملہ الجنہ قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان یتغمدن اللہ منہ بفضل ورحمہ حضور نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتا صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں داخل نہیں کرے گا حضور نے فرمایا نہیں میرا عمل بھی مجھے جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہاں اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا فضل اور اپنی رحمت فرما دیں تو اللہ کی رحمت سے میں جنت میں جا سکتا ہوں یہ صحیح حدیث ہے اس سے اس بات کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے کتنے محتاج ہیں حضور علیہ السلام جب اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ مجھ پر رحمت نہ فرما دیں تو پھر ہمارا اور آپ کا کیا ہوگا یا ہمارا عمل ہمیں کہاں جنت میں داخل کروا سکتا ہمیں تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمارا عمل ہمیں جنت میں لے جائے گا قرآن قریب میں آتا ہے اللہ جس پر رحمت کرنا چاہے دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو روک نہیں سکتی اور جس کے بارے میں اللہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اس پر رحم نہیں کرنا دنیا کی کوئی طاقت اللہ کو مجبور نہیں کر سکتی یہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے اس کو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت جو اتنی ضروری ہے ہر انسان کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کو اس عشرے میں حاصل ہو جاتی اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنی اس رحمت سے نوازتیں اس عشرے کو خاص کیا ہے اس مقصد کے لیے تو اس لیے اب یہ عشرہ تو تقریباً ہمیں گزرنے ہی والا ہے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر کچھ اعمال کے بارے میں بڑی سراحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تم پر اللہ رحم کرے گا قرآن کریم میں بھی ایسے اعمال ہیں احادیث میں بھی ایسے اعمال ہیں تو ہم یہ کوشش کریں اگر ہم اس عشرہ رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہیں تو ہم کوشش کریں ان میں سے جو کام ہم جتنا کر سکتے ہیں اس کو ضرور کریں تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں ان میں سے ایک عمل قرآن کریم میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہے محسن کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنے والا احسان کے دو تین مفہوم ہیں میں مختصرا ذکر کرتا ہوں تاکہ یہ چھ سات پوائنٹ جو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں یہ میں جلد بیان کر سکتا ہوں احسان کا ایک مطلب شریعت میں ہے کہ عبادت میں ہے اس توجہ کے ساتھ عبادت کرنا کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں حدیث میں اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے احسان کا تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے کم از کم یہ تصور قائم کر لو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ مطلب ہے احسان کا تو ایک ہم یہ کوشش کریں نمبر ایک اپنی نمازوں کے اندر اپنی عبادات کے اندر اپنے روزے میں اپنی تراوی میں اپنی زکاة میں صداقات میں ان سب میں جو بھی عمل ہم کریں ہمارا یہ تصور ہو کہ میں اللہ کو دیکھ کے یہ کام کر رہا ہوں اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا کم از کم یہ تصور ضرور ہو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب انسان کا یہ تصور قائم ہو جاتا ہے نا بہت سے گناہوں سے وہ خود رک جاتا ہے دیکھیں آپ کو اگر پتا ہو جیسے جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے یہ کیوں لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے بہت سے الٹی سیدھی حرکتوں سے انسان ویسے ہی رک جاتا ہے تو اللہ تعالی نے تو قرآن میں جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ میں ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہوں یہ تصور جب قائم ہو جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی صفت پیدا ہو جائے میری رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے نمبر ایک احسان کا دوسرا مطلب ہوتا ہے کسی انسان پر احسان کرنا جو اردو میں بھی اس کو احسان کہا جاتا ہے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے اب احسان جو لوگ دوسروں پر احسان کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے الرحمون يرحمهم الرحمان جو لوگ رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمكم من فی السما زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا دوسرا بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق پر رحم کریں اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا مطلب ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں حدیث شریف میں آتا ہے اسی حدیث میں جو رمضان سے مطالق بڑی تفصیلی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا من خفف فیہ عن مملوکہ اعتقہ اللہ من النار جو رمضان کے مہینے میں اپنے ملازم پر کام کا بوجھ ہلکہ کر دیں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں صرف اس عمل کی برکت سے کہ یہ میرا ملازم ہے یہ پہلے اتنے گھنٹے ڈیوٹی کرتا تھا اب اس کی ڈیوٹی دو گھنٹے کم کر دو رمضان کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں اللہ ایسے شخص کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں یہ احسان کی ایک صورت ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ احسان کریں ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کریں آس پاس دیکھیں کوئی ایسا غریب مستحق گھر ہے ان کے لئے افتاری کا راشن کا ان کے لئے کوئی کپڑوں کا عید کے کپڑوں کا بندوبست کریں جس کو آپ سمجھتے ہیں رحم کریں جس پر قدرت ہو جائے اس کو معاف کر دیں رحم کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جس پر قدرت حاصل ہو جائے اس کو معاف کر دیں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی پر قدرت نہیں قدرت نہیں تب تو معاف کرنا ہی ہے آپ کو آپ کر ہی کچھ نہیں سکتے تو معاف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اصل معافی وہ ہے کہ آپ کو قدرت حاصل ہونے کے بعد آپ معاف کر دیں تو یہ احسان کا دوسرا مطلب ہے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت حسن بچے تھے تشریف لائے تو آپ نے ان کو بوسہ دیا تو حضور کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے حضور سے کہا کہ میرے تو دس بیٹے ہیں میں نے تو کبھی کسی کو بوسہ نہیں دیا حضور علیہ السلام نے فرمایا مَلَّا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت نکال دی یہ تمہیں زبردستی تو تمہارے دل میں رحمت نہیں ڈال سکتا اس کا مطلب کیا ہوا کہ بچوں کو اگر آپ بوسہ دے رہے ہیں ان کو چوم رہے ہیں یہ بھی رحمت ہے یہ بھی ان کے ساتھ احسان ہے تو اب جب بچے کو چومیں اس عشرے میں اس نیت سے چومیں کہ بھئی حضور نے یہ فرمایا ہے کہ بچے کو چومیں گے اس کو بوسہ دیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اس نیت سے چومیں انشاءاللہ یہ بھی رحمت کا سبب بنے گا دیکھیں رحمت اتنی اہم چیز ہے قرآن کریم میں آتا ہے والدین کے حقوق جو اللہ نے بیان کی ہے نا اس میں اولاد کو یہ تاقید کی ہے کہ تم اپنے والدین کے لئے اللہ سے یہ ایک دعا کرو کیا دعا کرو رب برحمہما یا اللہ میرے والدین پر رحمت فرما اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی ضرورت ہے ہماری والدین کے احسانات کتنے ہیں ان احسانات کے بدلے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے لئے یہ ایک دعا کرو کہ یا اللہ ان پر رحم فرما اور یہ عشرہ عشرہ رحمت ہے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم ان اسباب کو اختیار کریں اپنے والدین کے ساتھ محبت گھر والوں کے ساتھ محبت بچوں کے ساتھ محبت ہر انسان کے ساتھ محبت یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے ہم اپنے مزاج میں اس چیز کو شامل کریں کسی کے مزاج میں نہیں ہے تو اپنے مزاج کو تبدیل کریں اسی نیت سے کر لے کہ یہ عشرہ رحمت ہے اگر میں اپنے مزاج کو تبدیل کر دوں گا تو انشاءاللہ اس رحمت کے عشرے میں میرا حصہ بھی ہو جائے گا یہ احسان کا دوسرا مطلب ہے احسان کا تیسرا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا جو اس کا پروفیشنل طریقہ ہے جو اس کا پیشاورانا طریقہ ہے اس کام کو اس کے طریقے کے مطابق کرنا یہ جو جگاڑی سسٹم ہے نا یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر کام کو اس طریقے کے مطابق کرو جو اس کے لئے وضع کیا گیا یہ بھی احسان کا مطلب ہے اس چیز کا بھی ہم احتمام کریں کہ ہم جو بھی کام کریں اچھے طریقے سے کریں تو یہ پہلی وہ چیز جس سے اللہ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں وہ احسان ہے احسان کا پہلا معنی کہ عبادت میں یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یہ کیفیت نصیب نہیں ہو سکتی تو کم از کم یہ نصیب ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اسی طرح دوسرا معنی کہ ہم لوگوں پر رحم کریں لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں اور تیسرا معنی کہ ہر کام کو اچھے طریقے سے کریں اسی طرح رحمت کا ایک سبب جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اللہ سے دعا کی جائے اللہ تعالی نے حضور کو فرمایا وَقُرْ رَبْ بِغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَخَيْرُ الرَّاحِمِينَ کہ اے پیغمبر آپ کہیے آپ یہ دعا کیجئے رَبْ بِغْفِرْ اے میرے رب میری مغفرت فرما وَرْحَمْ اور مجھ پر رحم فرما اَنْتَخَيْرُ الرَّاحِمِينَ آپ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں اس دعا کا احتمام ہو عربی میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں اللہ سے اس کا خصوصی احتمام کے ساتھ دعا کی جائے کہ یا اللہ میرے اوپر رحم فرما میرے گھر والوں پر رحم فرما پوری امت پر رحم فرما اس عشرہ رحمت میں یا اللہ مجھ پر رحم فرما اس کی دعا کسرت سے ہر نماز کے بعد مانگے تلاوت کریں اس کے بعد مانگیں افتاری کے وقت مانگیں ہر وقت اللہ سے یہ دعا مانگیں جب یہ دعا مانگیں گے رحمت کا تیسرا سبب پرانی کریم میں بیان فرمایا لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تم پر رحم کرے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر اللہ کی رحمت کے مستحق ہم بننا چاہتے ہیں اس عشرے میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر استغفار کریں جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ جو گناہ مجھ سے پہلے ہو چکے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں آئندہ کے لئے یہ عظم کرتا ہوں یہ وعدہ کرتا ہوں یہ عہد کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا یہ عظم جب ہم کر لیں گے دیکھیں ہمارے بہت سارے نوجوانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس وجہ سے توبہ نہیں کرتے کہ یار توبہ کریں گے پھر ٹوٹ جائے گی یا وہ کہتے ہیں ابھی تو ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے توبہ کرنے کا تو جب ارادہ ہوگا تو کر لیں گے تو دیکھیں آپ کا اگر ابھی ارادہ نہیں ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسی گارنٹی موجود ہے کہ آپ یہ تے کر لیں کہ میں چالیس سال کا ہو جاؤں گا تو توبہ کروں گا کیا صرف موت بھوڑوں کو آتی ہے نوجوانوں کو موت نہیں آتی کیا آپ نے کسی نوجوان کا جنازہ نہیں پڑا کسی بچے کا جنازہ نہیں پڑا کسی بیس تیس سال کے لڑکے کا لڑکی کا جنازہ نہیں پڑا تو اگر انسان اسی تمنا پہ بیٹھ جائے کہ میں اس عمر کو پہنچوں گا تو توبہ کر لوں گا بھئی جتنے گناہ ہو رہے ہیں حدیث میں آتا ہے اللہ سے دن میں سو دفعہ حضور نے فرمایا میں اللہ سے دن میں سو دفعہ استغفار کرتا ہوں حضور معصوم ہے کوئی گناہ آپ سے نہیں ہو سکتا اس کے باوجود حضور دن میں سو دفعہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا تو ہم کتنے محتاج ہیں اس چیز کے اس چیز کا احتمام قرآن یہ کہتا ہے لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهُ اگر تم استغفار کروگے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ فرماتے ہیں میں تم پر رحمت کروں گا تو اس عشرہ رحمت سے فائدہ اٹھانے والے اصل لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں پہ اللہ سے معافی طلب کریں جتنے گناہوں پھر معافی مانگیں پھر ہو جائے پھر معافی مانگیں لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے اور میں نے لکھا ہے شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے گناہ کرتے ہوئے اللہ سے شرم نہیں آئی اب جب اللہ کہہ رہا ہے توبہ کرو تو توبہ کرتے ہوئے اللہ سے شرم آ رہی ہے اللہ سے اگر شرم آتی تو گناہ نہ کرتے یہ جو انسان کہتا ہے نا مجھے شرم آ رہی ہے یہ شرم نہیں ہوتی یہ شیطان روک رہا ہوتا ہے کہ توبہ نہیں کرو تو اس چیز کا بھی احتمام کریں یہ عشر رحمت کے اندر اگر اس چیز کا احتمام کریں گے تو اس سے بھی اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی ایک اور سبب جو قرآن کریم میں بیان فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جہاں پر ہو رہی ہو وہاں اپنی آواز کو بند کر دینا چاہیے اپنے موں کو تعلی لگا دینا چاہیے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اس کا تقاضی یہ ہے یہ واجب ہے یہ واجب ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو کہ وہاں آپ بات نہیں کریں گے اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جسے تراوی ہو رہی ہے یہ تراوی میں بہت سارے لوگ پیچھے بیٹ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے نماز میں نمازی کو امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ امام کے پیچھے قرآن خاموش کھڑے ہوتے ہیں ہم سب نماز میں کیوں خاموش کھڑے ہوتے ہیں ہمیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے وہ اس لئے کہ امام قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ خاموش رہے ہیں حالانکہ آپ نماز میں پھر بھی اجازت نہیں اور قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تو جو نماز میں نہیں ویسے ہی بیٹھے میں امام نماز پڑھا رہا ہے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی پیچھے بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور پھر وہ یہ کہے کہ میں رمضان میں اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاؤں گا تو قرآن کریم کی اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کلام کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اللہ ان پر رحم فرماتے ہیں جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان پر اللہ رحم کرے گا جو لوگ نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں ہم اگر آج سے بہلے یہ کام نہیں کر سکے تو آج اس نیت سے کر لیں اپنے بچے کو کہہ دیں بیٹا نماز پڑھیں تلاوت کریں قرآن پڑھیں مسجد جائیں روزے کی پابندی کریں اپنے کسی دوست کو کہہ دیں بھائی غیبت نہیں کریں جھوٹ نہ بولیں کاروبار کے اندر کوئی فراد کوئی دھوکہ نہ کریں حرام مال نہ کھائیں اپنے دوست کو کہہ دیں اپنے بھائی کو کہہ دیں بیٹے کو کہہ دیں اس نیت سے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان پر اللہ رحم فرماتا ہے ہمارے ہاں جو تبلیغ کا کام ہے وہ یہی عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں تعلیم میں بیان میں اسی نیت سے کہ اللہ ایسے لوگوں پر رحم کرتا ہے میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور اللہ مجھ پر رحم کر دے گا تو یہ بھی رحمت کا ایک سبب جس کو قرآن نے ذکر کیا اسی طرح قرآن کریم میں ان تین چیزوں کو قرآن نے ذکر کیا نماز قائم کریں زکاة ادا کریں رسول کی اطاعت کریں اللہ تم پر رحم کرے گا اس سے پتہ چلتا ہے نمازوں کی پابندی کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے زکاة کی ادائیگی کا پورا احتمام کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں اس عشرے میں میری نمازوں کی کیا قیفیت ہے اگر مجھ پر زکاة فرض ہے میں نے زکاة ادا کی ہے یا نہیں کی ہے میں اپنے کاموں میں اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہوں یا نہیں کرتا آپ کے فرامین پر عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا اگر اس چیز کی نیت کر لیں یہ بھی ہمارے لئے رحمت کا سبب بن جائے گا اسی طرح ایک اور سبب کہ انسان ایسی مجالس سے دور رہے جن مجالس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو قرآن کریم میں سورہ کحف میں اصحاب کحف کا جو تذکرہ ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں سے دور ہو جاؤ گے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پوچھتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں جب ان لوگوں سے دوری اختیار کر لو گے تو اللہ تم پر اپنی رحمت کو نچھاور کر دے گا اس کا مطلب ہم کم از کم رمضان میں یہ کوشش کریں ایسی مجالس سے بچیں ہمارے ہاں جو رمضان ٹرانسویشن ہوتی ہیں ٹی وی پر جو بےہودگی جو بےہیائی جو بتتمیزی جو بتہذیبی جو کچھ آپ کہلیں جو ہمارے ایمان پر ڈاکا جو ہمارے رمضان پر ڈاکا ان رمضان ٹرانسویشن کے ذریعے ڈالا جا رہا ہے الامان الحفیظ رمضان کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا ہے ہمارے لوگ تقدس کے نام پر اس نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سواب مل رہا ہوگا رمضان ٹرانسویشن میں دیکھ رہا ہوں اس میں میوزک بھی چل رہا ہے اس میں گانے بھی چل رہے ہیں اس میں خواتین کی شکلیں بھی دیکھ رہے ہیں اس میں نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں یہ کونسی رمضان ٹرانسویشن ہے یہ کونسی اللہ کی رحمت ہے اگر رمضان میں اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے کم از کم ان رمضان ٹرانسویشن سے اپنے اور اپنے بچوں کی جان چھوڑائیں اپنے گھروں میں ٹی وی کو بند کریں نمضان میں یہ تو مصیبت ہے اللہ کا عذاب ہے یہ رحمت کا عشرہ نہیں ہوگا ہمارے لئے عذاب کا عشرہ بن جائے گا اس لئے اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن کریم سورہ قحف کی آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ایسی مجالس سے اپنے آپ کو بچائیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو تو یہ چند بڑے بڑے اسواب ہیں جس کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اللہ نے قرآن کریم میں خود فرمایا ان لوگوں پر میری رحمت ہوتی ہے لہٰذا یہ رحمت کا عشرہ ہے ہم کوشش کریں ان میں سے جس سبب کو جتنا اختیار کر سکیں اس کو اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اس عشرہ رحمت میں وافر حصہ نصیب فرمائے میرا دل بدل دے